موسیقی اسلام علیکم ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مردہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ویڈیو کا نوڈیفکیشن جلد از جل اور بروقت آپ تک پہنچ سکے آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان میں داخلی سیاسی صورتحال ایک طرف لیکن پاکستان کی مسلح آج نے پاکستان کی فوج نے آج ایک میزائل کا بیلسٹک میزائل کا ایک کامیاب تجربہ کیا ہے اس کامیاب تجربے کے حوالے سے بتاؤں گا اس کا پس منظر بھی آپ کو بتاؤں گا اس کا پس منظر کیا ہے آج پاکستان میں سائنسدانوں اور انجینئرز نے سٹریٹیجک ڈیویجن ہے اس کے ماتحر یزیر انتظام شاہین تھری نامی بیلسٹک میزائل کا ایک کامیاب تجربہ کیا ہے یہ بیلسٹک میزائل وہ ہوتا ہے جو کہ کنونشنل یا نان کنونشنل یعنی ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی جو رینج بتائی گئی ہے وہ تقریبا ساڑھے ستائیس سو سے کلومیٹر سے لے کر تین ہزار کلومیٹر تک ہے اب ظاہر ہے یہ جو میزائل ہے یہ جس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک کافی عرصے سے ایک چکلش یا دشمنی پائی جاتی ہے یہ بھی ایک انڈیا سپیسفک میزائل ہے یعنی اس میزائل کی ضد میں اللہ نہ کرے کہ وہ جنگ کا ایسا موقع آئے لیکن اس کی ضد میں انڈیا کے طول و عرض کے تمام علاقے جو ہیں وہ اس کی ضد میں آ سکتے ہیں اگر خدا نا پاستہ کبھی بھی جنگ ہو اب میں نے جس طرح عرض کیا کہ اس کا پسمنظر میں آپ کو بیان کرتا ہوں اس کا پسمنظر یہ ہے کہ ایک دن پہلے ہی بھارت نے ایک جدید میزائل کا تجربہ کیا تھا اور توقع کی جا رہی تھی کہ ایک یا دو دن میں پاکستان بھی ایک اور میزائل کا تجربہ کر کے بھارت کو جواب دے گا یہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹٹ فار ٹٹ ایک ملک ایک میزائل کا تجربہ کرتا ہے دوسرا ملک اس میزائل کے طور کے طور پر دوسرے میزائل کے تجربے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وہ تجربہ کر دیا جاتا ہے گزشتہ سال بھی پاکستان نے بابر ون نامی ایک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا اور یہ پاکستان اس وقت دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے چار یا پانچ ممالک ہوں گے جن کے پاس دنیا کی جدید ترین میزائل ٹکنالوجی ہے ان ممالک کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر فرس امریکہ ہے اس میں اسرائیل ہے اس میں پاکستان ہے اس میں ریشیا ہے چائنہ ہے اور ناردھ کوریا ہے یہ وہ ممالک ہیں جن کے پاس دنیا کی جدید ترین میزائل ٹکنالوجی ہے یا ایٹمی میزائل ٹکنالوجی ہے اس کا دوسرا پس منظر یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ روز ہی ایک مرتبہ پھر ایک مرتبہ پھر ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے قوم صحیح خطاب کرتے ہوئے بھارت کو ایک خوددار قوم قرار دیا تھا بھارت کی حکومت کی بلواسطہ تعریف کی تھی بھارت کی غارجہ پالیسی کی براہ راست تعریف کی تھی اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج پاکستان کے عسکری ادارے نے بھارت کے خلاف ایک میزائل تجربہ کر کے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر بھارت خوددار ہے تو پاکستان بھی ایک خوددار ملک اور خوددار قوم ہے یہی بیان اگر نواز شریف آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف ایم کیو ایم کا کوئی رہنما اے این پی کا کوئی رہنما ملانا فضل الرمان اگر ایسا کہتے کہ بھارت کی کامیاب ترین خارجہ پالیسی ہے وہ آزاد ہیں وہ خوددار ہیں تو آپ ذرا سوچئے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اس وقت پاکستان میں پی ٹی آئی کے لوگ اور دیگر لوگ اور ریٹائر جرنیل ریٹائر فوجی افسران جن کو ہم ایکس سروسمن کہتے ہیں وہ آسمان سر پر اٹھا دیتے اور ان پر غداری کے سرٹیفیکیٹ بانٹ رہے ہوتے تمغے لگا رہے ہوتے پہلے ہی ملک کی ستر فیصد عبادی کی ریپریزنٹیٹیو پچھلے انتخابات میں تیس فیصد ووٹ پی ٹی آئی کو ملے اور ستر فیصد لوگوں نے ووٹ ان جماعتوں کو دیا جو اس وقت متحدہ اپوزیشن کے نام سے جانی جاتی ہیں اب ستر فیصد لوگوں کے نمائندوں کو آپ نے غدار قرار دے دیا بغیر کسی ثبوت کے لیکن دوسری جانب جو ہمارے اسکری ادارے ہیں وہ اب بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار اور نیوٹرل ہیں بے شک ان کو نیوٹرل ہونے کا تانہ جانور ہونے کی حیثیت سے بھی دیا گیا لیکن یہ سب کچھ امران خان کر سکتے ہیں ان کو ساتھ خون معاف ہیں لیکن کب تک انتظار کیجئے فیلہاں مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ